اعوذ باللہ السمیق العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اللہی اللہی جعل کمال دین ہی و تمام نعمت ہی بے ولایت علی بن ابی طالب صلات و صلات على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاہکام والخجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والخسین عبالقاسم محمد والاہل بیت تحب دیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللَّذین ومسائبہم ومسائبہم اجمعین من الان الی جوم الدین اللہم عزب ہم عذاباً یستغیصو منہو اہل النار آمین رب العالمین امم امم بعدو فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرطانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین صلاح اللہ 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 حضرات موسیقی سل سرکار باب الہوائج باب المراد زہر الملایت باب الحسائب ہمارے اپنی حاشن حضرت حضرت بدفد الابعاس صلاح اللہ それで هذا حضرات سل موسیقی اور حضرات موسیقی اوہان حضرات حضرات بہت فرمائش عزیسم موسیقی کیسے ہے کہ انہیں مجلس میں بیان کی ادائی ہے لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ نوم اور ان تک جن مجالس میں وہ ساری باتیں محمد نام سبیہ کافی کچھ چھوڑ جانے کی امید ہے انشاءاللہ چھوڑیس مولاناں سے تیرس مولاناں تک لائم کی نسجد میں جو خمسہ مجالس نکت ہوگا کچھ باتیں اس میں بھی آپ کے سامنے اس سلسلے مسلسل آیت پانچمہ روز ہے سورہ صافات کی مختصر سی آیت جو ہمارے ممان معصوم اور تمنا کو سہارہ دے رہی ہے اس کی تلاوت کے شرف فاضل کرتے ہوئے آوازل گفتگو ہو رہا ہے جناب ابراہیم اللہ کی بھرگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ رب حبلی منہ صالحی ہے میرے رب تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر ابراہیم نے صالح بیٹے کی دعا کی ہمارا سلام ہو غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے نصرت حسین کے لیے ایک بہادر بیٹا مانگے لیکن اللہ نے ایسا بیٹا عطا کیا کہ جب ہمارے چھٹے امام زیارت قبر کے لیے تشریف لائے تو حضرت عباس کی زیارت اس انداز سے پڑھی کہ السلام علیہ یا ایہا العبدالصالح ایک سلامہ کھنے عزیزوں جناب ابراہیم کی دعا اسماعیل کی شکل میں سامنے آئی جناب زکریہ کی تمنہ یہیہ کی شکل میں سامنے آئی جناب فاطمہ بنت حسد کی تمنہ علی کی شکل میں سامنے آئی مولا علی کی تمنہ ابباس کی صورت میں سامنے آئی اب آپ کو جب بتائیں کہ جب ابراہیم کی تمنہ معصوم کی صورت میں سامنے آئی زکریہ کی تمنہ یہیہ معصوم نظر آئے فاطمہ بنت حسد کی تمنہ علی معصوم نظر آئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کی تمنہ غیر حسد صلوات بھردہ محمد ایک صلوات بھردہ محمد محمد ایک صلوات بھردہ محمد ایک صلوات بھردہ محمد ایک صلوات بھردہ محمد صلوات بھردہ محمد ایک صلوات بھردہ محمد ایک صلوات بھردہ محمد بھائی بھی ہیں معصوم بھتیجہ معصوم ہے حضرت عباس کے بابا معصوم بھائی بھی ہیں معصوم بھتیجہ معصوم خود ان کے لیے ہے یہ دلیل اس میں معصوم کی ہوتی ہے تمنہ معصوم ایک صلوات بھردہ محمد ایک صلوات بھردہ محمد اللہ علیہ وسلم دیکھو قبلہ ہم شیعہ ہیں ہمارے مائے ہمیں آغوش میں لے کر بچپن میں ہمارے عقائد کو مکمل کراتی بیٹا اللہ ایک پندھتن پانچ امام بھارہ معصوم چودہ ہم کسی دوسرے کو اللہ کہنے کے لیے راضی نہیں کیا سکھ رہے ہیں بچپن میں کسی اور کو شامل کرنے کے لیے چیار نہیں بھارہ کے علاوہ ہم کسی اور کو امام کہنے کی جرات نہیں کرتے ہیں اسی طرح سے معصوم چودہ معصوم چودہ ان چودہ میں ہم کسی اور کی شرکت پسند نہیں کرتے ہیں کسی اور کی شرکت پسند نہیں کرتے ہیں لیکن جہاں تک سرکارِ قمرِ بنی حاشم کا تعلق ہے توزیدوں میں نہیں کہنا ہوں بڑے بڑے علماء نے تحریر کیا ہے جن کو لوگوں نے آیت اللہ کہا سمجھ رہے ہیں مرجہ تخلیط سمجھ کی ان کی تخلیط کی ایسے علماء نے تحریر کیا ہے کہ حضرتِ عباس کا تذکرہ عام انسانوں کے ساتھ کرنا مناسب نہیں ہے عباس کا تذکرہ آئیں میں معصومین کے ساتھ کرنا چاہوں سلامتا ہمارے محمد سلامتا ہمارے محمد سلامتا ہمارے محمد سنیں حضرت علماء دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھ رہا ہوں پوری توجہ آپ حضرت کی چاہتا ہوں علماء عبد الرزاق موسوی المقرم بہت بڑے آئلے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی کمرے بنی حاشم جس کا ترجمہ بھی اردو زبان میں ہو چکا ہے العباس کے نام سے اور صحیفہ وفا کے نام سے علماء عبد الرزاق موسوی المقرم اپنی کتاب سرکار کمرے بنی حاشم کے سسلے میں قیامت کے جملہ لکھا بنا سمجھتا ہوں کہ جو حضرت اندر بیٹھے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں جو امام بارے کے باہر گھڑے ہوگے ہیں انشاءاللہ اگر محسوس کریں گے تو خیموں اٹھتی رہیں گے انہوں نے لکھا کہ حضرت عباس نے اپنے کردار کو اس بلندی پہ لے جا کے رکھ دیا کہ علماء عباس کے سسلے میں یہ بحث کرنے کے لئے مجبور ہو گئے کہ عباس کو غیر معصوم کہا جائے یا معصوم سلامات بڑھا 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 ہمارے جیسے نہیں ایک سلامات بڑھا 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 ایک جملہ مجھ سے بھی سنیے کہاں تک حضرات بڑھا 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 ہے کس کس عالم نے حضرت عباس کو معصوم لکھا اس وقت مجھے آپ کو وہ فہرش نہیں سنانا ہے وہ فہرش مجھے آپ کو نہیں سنانا ہے لیکن ہاں میں چیلنج کے ساتھ آپ کے ساتھ میں ارز کر رہا ہوں کہ کسی بھی صاحبِ معرفت عالم میں حضرت عباس کو غیر معصوم نہیں لکھا ایک سلامات بڑھا 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 ہے نرب میں مولاوین کا تمناہ ظاہر کی چار شابان سن چھپیس ہجری قمال بنی حاشن تلو ایک سلاوہ پر حوال محمد یہ ایک سلاوہ پر حوال محمد دیکھیں اس وقت اتنا بڑا بنجمہ میرے سامنے مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی میرے سفزلے میں کیا سوچے گا میں بارگاہ باب المراد میں بیٹھا ہوں ممبر میں ہوں جو حق ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے دیکھیں چھوٹی سی قوم ہے ہم اقلیت در اقلیت ہیں اب اس قوم کو اور باتنے کی کوشش نہ دیں میرے خیال میں سارے حضرات میری بات سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ جو کچھ لوگ اپنی جیب میں اسٹیکرز رکھے ہوئے گھوم رہے ہیں جس کی بیشانی بچاہا اخباری کا اسٹیکر لگا دیا جس سے تعلقات خرام ہوئے اسے ملک دہنا شروع کر دیا یا کوئی معرفت اہل بیت کے سسلے میں اپنے سے کم درجے پر نظر آیا تو اسے مقصر دہنا شروع کر دیا بھائی شیعہ شیعہ سمجھ رہے ہیں اب شیعہ شیعہ اس کو کسی اور لقب سے نہ نوازی تو ہم کوئی اور باتنے کی کوشش نہ کیجئے عزیزوں یہ عزائی امام حسان علیہ السلام تو وہ سلام ہے یہ تو ہمیشہ پر قرار رہے اس میں تو کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ کوشش یہ کیجئے کہ آپ ازادار بنے رہے آپ ازادار بنے رہے آپ ازادار بنے رہے اب سنیں حضرت تمہیں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ کچھ باتوں کی بطاعت ہوتا ہے دیکھیں حضرتوں اگر کسی نے معصومین کے لئے ولادت کا لغز استعمال کر لیا تو کچھ لوگ کی پیشانی وہ بل پڑھاتے ہیں یہ مقصر ہے معصوم کے لئے ولادت کا لغز استعمال کر رہا ہے دیکھئے نہ پڑھنے لکھنے کا نتیجہ ہے تیری بات سمجھئے آپ اسے کہاں فرائر کر پائیں اگر آپ ولادت کے لفظ سے چھوڑنے لگے اب یہ سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کسی نے کہا مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے آپ نے کہاں مقصر ہے کہہ رہا ہے علی پیدا ہوئے علی کی ولادت ہوئی اگر ولادت ہی کا انکار کر دو گے تو پھر یہ کیسے کہو گے کہ علی کے والد جناب عبو طالب ہے آپ سمجھ نہیں رہا وہ کیا آرڈ ہوئے ہیں دیکھیں پڑھے لکھیں سمجھ نہیں شاید سب کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ والد کا لفظ کہاں سے آئے ولادت ہوگی تب ہی تو والد کہا جائے گا پھر یہ کیسے کہو گے یہ فاطمہ بندی احساد علی کی والدہ ہے یہ میں اتحاد بین المومنین کے لئے پڑھ رہا ہوں اور سہرات تو ضروری اسی ممبر سے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ کہہ کے دعوت اتحاد دی جا سکتی ہے کہ سارے لا الہ اللہ کہنے والے ایک ہو جائیں جب یہ کہہ کے دعوت اتحاد دی جا سکتی ہے کہ سارے محمد الرسول اللہ کہنے والے ایک ہو جائیں تو پھر کیا میزم جہدی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس ممبر سے کہے کہ سارے بہت ہمیں بہت ہم نے مجھے کوئی پروان ہوئے کسی کو یہ جملہ برا لگا اگر کسی کو میرا جملہ برا لگاؤ تو مجھل اس سے اٹھ کے چلا رہا ہے اگر اس کل جانے میں شرمان ہی ہے تو کسی ہاں کشیف نہ لاؤ مگر میں پھر کہوں گا کہ سارے علی ملی اللہ کہنے والوں کو ایک ہونا چاہیے اگر کسی نے ملادن کے لفظ استعمال گیا تو پریشان نہ ہوئیے یہ لفظ بلکل جائز ہے معصومین کے لئے کوئی مسئلہ نہیں بلکل کوئی مسئلہ نہیں یہ کہہ دینے سے کوئی مقصر نہیں ہونا علی کے والد کا نام ہے ابو طالب یہ والد والدہ مولود بلادت ایک ہی خاندان کے لفظ تو ہے ایک ہی خاندان کے تو الفاظ ہے خانہِ کعبہ کو کیا کہتے ہیں مولودِ علی مولا علی کو کیا کہتے ہیں مولودِ کعبہ مولودِ حرم اگر آپ ولادت کا انکار کی جائے گا تو یہ الفاظ کہاں لے جائے کہاں لے جائے علی کو مولودِ حرم کہنا چھوڑیے گا علی کو مولودِ کعبہ کہنا چھوڑیے گا دیکھیں یہ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں بہت توجہوں کے ساتھ سنیں مری بات بزرگ بری بات کو سمجھ رہا ہوں جو میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں مولودِ علی مولودِ کعبہ کہنا چھوڑیے گا مولودِ حرم کہنا چھوڑیے گا کعبہ کو علی کا مولود کہنا چھوڑیے گا میرے مولودِ کعبہ ولیدِ کعبہ مولودِ کعبہ مولودِ حرم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلادت کے لئے استعمال کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے اجھے چوہ پریشانی نہیں ہے اور لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں ان کی بھی نیت خلاف نہیں وہ پریشان اس لئے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بلادت ہوتی ہے لہذا یہ لفظوں کے لئے کیسے استعمال ہو ارے بھائیہ اشتراکِ لفظی سے اشتراکِ معنی لازم نہیں آتا اللہ نے قرآن میں ہم کو بھی سمیع و بصیر کہا اور اپنے کو بھی سمیع و بصیر کہا سنیاب علیہ وسلم اپنے کو بھی سمیع و بصیر کہا ہم کو بھی سمیع و بصیر کہا تو ہم بھی سمیع وہ بھی سمیع ہم بھی بصیر وہ بھی بصیر تو کیا ہم اللہ جیسے ہوگے یا اللہ ہمارا جیسا ہو گیا کہہ نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا سمی ہونا ہو رہے اس کا سمی ہونا ہو رہے ہمارا بصیر ہونا ہو رہے ایسا ہی ہماری ولادت آرہے ان کی ولادت صلوات البر محمد البر ایک صلوات البر محمد البر ایک روح بیان ہو گیا آپ مطمئن ہوا یا نہیں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہمارے گھر میں علماری میں تو کتاب رکھی ہے وہ بھی کتاب ہے اور یہ تو جزدان میں لپنا ہوا رکھا ہے قرآن یہ بھی کتاب ہے لیکن یہ کتاب اس کتاب جیسی تو نہیں ہے لفظ ایک استعمال ہو رہا ہے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہمارا گھر بھی بیٹھ ہے خانہ کعبہ بھی بیٹھ ہے لیکن ہمارا گھر کعبے کے برابر نہیں ہے ایسے ہی ہماری ولادت اور ہے ان کی ولادت اور ایک سلوات بڑھا بر محمد وعالی اب یہ تو سن لیا اب دوسری بات بھی سنیا اگر کوئی نودمان کہہ دے کہ خانہ کعبہ میں مولا علی کے نزول ہوا تب بھی پریشان نہ ہوئیے تب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر صاحب یہ کہنا نزول ہوا یہ تو وہ ہے وہ وہ نہیں سنیا دیکھیں بھئیہ جیسا لفظ ہوگا اس کے لیے دوسرے ویسے ہی لفظ کا انتخاب کیا جائے گا اب میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کروں کتاب کا نام ہے قمر بنی حاشم ابھی جو میں نے جملہ عرض کیا وہ میرا جملہ نہیں میں اوسی وقت آپ کے سامنے حوالہ پیش کر سکتا تھا لیکن میں نے پیش نہیں کیا کسی وجہ سے علامہ زیشان حیدر جوادی ادارہ تنظیم المقاطب کے سروے سروا رہے ان پر تو کوئی ٹائک نہیں لگائے ایک سلامہ سنیا پوری طبعہ دو کے لازنے ان پر تو کوئی ٹائک نہیں لگائے انہوں نے حضرت عباس کے سلسلے میں کتاب لکھی قمر بنی حاشم الگ الگ ابباب قائم کیے جہاں پر حضرت عباس کی ولادت کا تذکرہ کیا اس باب کا عنوان رکھا طلوعِ قمر کیا سنے آپ اچھا عرص قرآن عالم تھے یا نہیں تھے پڑے لگے تھے یا نہیں تھے مراجع کا اسلام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے کیا سنے آپ خدا کے لئے توجہ پر بھائیے گا نام کیا رکھا طلوعِ قمر کیوں کہ بھائی پڑے لگے آدمی تھے اب کب حضرت عباس کو قمر کہا جائے گا تو قمر کے ساتھ طلوع کا لفظ استعمال نہ ہوگا تو پھر کون تا لفظ استعمال ہے سن رہا ہے ہمارے جو بزرگ حضرات تھے وہ پرحیز کرتے تھے کہ دوسروں کی قمر قبل رہی کو استعمال نہ کیا جائے ایسے سو سال پہلے جشن قائم کیا گیا ستنہ نبیل اپول کو ہمارے دیت محروم بھی اس کو کرتے رہے اب بھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے اس جشن کا انمان کیا رکھا گیا اس وقت کے لوگ ہوشیار تھے اس کا نام جشن عید ملاد النبی نہیں رکھا اس کا نام جشن عید ملاد النبی نہیں رکھا ہم کو کسی اور کی نقل کرے یہ تو اب جشن کا انمان رکھا گیا طلوع شم سے رسالت سمجھنا آپ کیا نام رکھا گیا طلوع شم سے رسالت سو سال پہلے لیکن وہ بڑے بڑے علماء موجود تھے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ نام کیسے رکھا جا رہا ہے رسول اللہ کی ملادت ہوئی ہے وہ طلوع ہوئے کسی نے کوئی اعتراض کیا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا میری بات سمجھئے جب کہا جائے گا شمس تو اس کے ساتھ طلوع کا لفظ استعمال ہوگی جب کہا جائے گا قمر تو اس کے ساتھ طلوع کا لفظ استعمال ہوگا میں کہا تھا آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں بات کو سمجھئے ایسے ہی جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ معصوم قرآن نادک ہے تو ہمیں بتاؤ کہ قرآن کے لئے نزول کا لفظ استعمال نہیں ہوگا تو کون نے اپنے کے لئے ایک صلوات محمد 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 اس کے لئے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی ایک صلوات محمد 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 اب مجھل اس کے بعد اگر کوئی ادھر ادھر کچھ کہتا ہے تو باران اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کو پوچھنا ہوں مجھ سے آگے پوچھے جو میں آرز کر رہا ہوں اب اگر ان کے لئے استعمال اور نزول کا لفظ تو کسی کو پریشانی دنے کہ کہیں بھی پریشانی بھائی وہ قرآن نادک ہے یا نہیں ہے آپ آل محمد کو قرآن مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یا بے شک مانتے ہیں تو جب انہیں قرآن مانتے ہیں قرآن نادک مانتے ہیں بولتا ہوا قرآن مانتے ہیں تو ان کے لئے نزول کا لفظ استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا ایسا جانے دیجئے اس کو بھی جانے دیجئے اب میں سمجھتا ہوں کہ اب تو شاید ہی کوئی بے غیرت ایسا ہو تو اس مسئلے میں کسی تو اُلدھے اللہ میں آپ کے ساتھ نے عرض کر رہا سنیا دی تو ہمارے اور آپ کے جاروے امام امام حسن حسن علیہ السلام ہمارے جاروے امام اپنی تھپی جناب حکیمہ خاتون سے کیا کہہ رہے ہیں جناب حکیمہ خاتون سے کہہ رہے ہیں کہ بھبی آج کی راہ آپ بیدار رہیے گا آج نرجس کے بطل سے اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے گا ایسے خاموش نہ بیٹھے بچے سنو آج نرجس کے بطل سے اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے گا جانے امام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نرجس کے بطل سے مرا بیٹا پیدا ہوگا یہ چون کہا کہ ظاہر کرے گا کہ بھئی جب نور کا تذکرہ ہوگا تو اس کے لئے ظہور کا لفظ استعمال ہوگا سرمایات علیہ السلام علیہ السلام جب قرآن کا تذکرہ ہوگا تو اس کے لئے نزول کا لفظ استعمال ہوگا جب شمس یا کمر کا ذکر کیا جائے گا تو اس کے لئے طلوع کا لفظ استعمال ہوگا جب بیٹا کہا جائے گا تو ولادت کا لفظ استعمال ہوگا بھائی کیسے لوگ ہیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے اچھے اچھے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا کہ یہ اچھل کا انسی ہے یہ پریشانی کا انسی ہے اگر کسی بادشاہ کے لیے کہا جائے کہ انہوں نے نزول اصلاح فرمایا تو سمجھ میں آتا ہے اور مولا علی کے لیے کہا جائے کہ کعبے میں نزول ہوا تو سمجھ میں آیا کسی لوگیں آزر tests سمجھ میں آزر کیا کسی پیس ہے بھائی چی 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 پیس ہے کسی ceiling نہیں آزر کیا کسی آزر کیا بوں مزinski سنگھ میں آزر کیسا کہ ملوہ を��حكم ہے 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 کسی نگھیں ہے 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 iding موسیقی میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے القاب استعمال کرنا بند کرتے ہیں آپ کو یہ کہا ہے وہ ان کو وہ کہا ہے یہ ہو گئے وہ ہو گئے اس کے ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو یہ ہی نہیں معلوم ہے کہ اصولیت کیا ہے اقباریت کیا ہے ایک سلاوات بڑھے بڑھے محمد علیہ زبردستی کی بکواس مہودہ بات ہیں بھیکیہ ہم آل محمد کے لیے خل ہوئے ہیں اب آپ ہمیں بتائے کہ ہم کو اس سے محبت ہے تو ہم ان کے لئے اچھا اچھے لفظ استعمال کریں تو کسی کو پریشانی کیا ہے وہ دنیا میں آئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ طلوع قمر ہو گیا سبحان اللہ کسی نے کہا قرآن ناتقہ نزول ہو گیا کیا کہنا ہے کسی نے کہا نور الہی ظاہر ہوا سبحان اللہ اگر دل میں محبت ہے تو اچھے اچھے آفاظ تو استعمال ہوں گے اب اگر آپ کو آل محمد کے لئے اچھے اچھے لفظ اچھے نہیں لگتے تو یہ سمجھ دیجئے کہ پھر آپ بھی ہمیں اچھے نہیں لگتے ملکہ 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 م حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آج میں نے ارادہ کیا وہ بھوز کو مکمل ہو جائے تو طرف کچھ تاخیر ہو جائے آپ حضرت مجھے معاف فرمائے تو مولا عباس کے لئے میں کہا تلو اے کمر کمر بنے حاشر تلو ہوا تو قسم خدا کی کمر کا تمر ہونا تاریخ سے بھی ثابت ہو بھی ہے 26 ہدری کا سال سال 26 ہدری تاریخ چار شابہ ہمارے آقا دنیا میں تشریف لے چار شابہ ہماری چانے پرمان تیسری شابہ امام حسین کی ولادت چار شابہ مولا باز کی ولادت آپ نے یہ رواج نہیں رہا پہلے کسی کی ولادت ہوتی تھی تو شعرہ مصرہ کہتے تھے اس کے مادے میں تاریخ ہوتی تھی کہ یہ اس طرح میں بیدا ہوئے یہ اس طرح میں پیدا ہوئے یہ اس طرح میں پیدا ہوئے لیکن عزیدوں امام حسین کی ولادت اور حضرت احباس کی ولادت کسی شاعر کو تاریخ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کیسے تذکرہ کیا؟ اللہ شم سے وزہاہا والکمرے الہت اللہ اللہ چاہے کہنا ہے شاہد سالے ادلات بھی جمدے اللہ چاہے کہنا ہے قسم اس سورت کی جو چمکنے والا ہے اور قسم اس چین کی جو سورت کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے اب تیسری شابان کو سورت چنکا چار شابان کو چین پیچھے پیچھے سورت پیچھے 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 پیچ موسیقی 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 اب اگر سمجھ میں نہ آئے تو ان سے پوچھو انہوں نے لکھا ہے میں بیان کر رہا ہے علامہ الرجوع صلی اللہ علمی نے تحریر کیا کہ جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی تو حضرت عباس پہ دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا آمان انجام دیا وہ اللہ کا سجدہ بہت کیجئے عزیزوں اس مطلب پہ گفتگو ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کسی غیر معصوم کی یہ شاید نظر آتی سب سے بہلے دنیا میں آیا کو سجدہ کی اور جو سجدے سے سم اٹھایا تو آنکھیں بند رکھی خدا کے لئے توجہ ستھاتا ہوں آپ انجام درات کی تو آنکھیں بند رکھی جیسے خانہ کعبہ کے سامنے مولا آلیہ کو لینے کے لئے رسول اللہ آئے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ایسے یہاں حسین ابن علیہ آئے ہاتھوں کو پھیلائے لائے میرے بھائی کو مجھے دیتی عم البنی نے کہا تمہارا بھائی آنکھیں نہیں کھولتا کہا مجھے دیجئے عم البنی نے عم البنی نے ہاتھوں پہ لیا عباس نے آنکھیں کھولی سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا کیا سن رہا ہے عباس نے دنیا میں آنے کے بعد درس دیا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کے بعد جو کام سب سے زیادہ اہم ہے وہ زیارت حسین ابن علیہ زیارت کی امام حسین کے چہرے اور پھر میں جو پڑھنا ہوں دے کے پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے صفین بھی پڑھوں گا اور بھی بہت کچھ پڑھوں گا لیکن تصورات کی بنیاد پہ نہیں تخیل کی بنیاد پہ نہیں کسی شاعر کے کلام نہیں فلکہ جو پڑھوں گا مکمل حوالے کے ساتھ آپ کی حوالے کروں امام حسین نے اپنی زبان حضرت عباس کے دہنگ دے اگل یہ سنیے اپنی زبان حضرت عباس کے دہنگ میں دی عزیزوں یہ جملہ نہیں ہے بلکہ یہ سوادوں کا انتہان ہے دل چاہے خاموش رہے کے سنیے گا اور دل چاہے داد دے کے سنیے گا علامہ عبد الرزاق موسوی المقرم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حسین نے جب اپنی زبان عباس کے دہنگ میں دی تو ایسا محسوس ہوا کہ عباس کے دہنگ میں حسین کی زبان ہے عباس کے بدن میں حسین کی روح ہے جس کے بدن میں حسین کی روح ہو سے عباس کے دہنگ سمجھ رہے ہیں اس پت کے سسلے میں لوگ بحث کرتے ہیں مجھے صاحب حضرت عباس کو معصوم کہا جائے اور معصوم نہ کہا جائے معصوم کہا جائے یا معصوم نہ کہا جائے اچھی بات ہے یہ دعاق کے لیے نہیں آرگومینٹ کے لیے مجھلس ریٹائرڈ ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے بہت دور دور تک جائے مجھے اپنی عزت کا بھی خیال اپنے شہر کی عزت کا بھی خیال اس امام بالے کی عزت کا بھی خیال اس عشرے کی عزت کا بھی خیال مجھو پڑھ رہا پوری مضبوطی زبانہ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تو مولا علی نے رسول اللہ کو غسل و قفن دیا قانون یہ ہے کہ معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا معصوم کو غیر معصوم غسل نہیں دے سکتا میری بات سنیئے سمجھئے میری بات نہیں سنیئے پوری طرح جو کہتا ہے معصوم کو غیر معصوم غسل نہیں دے سکتا کتھاک کے نام ہے صدافت و القام اس میں تحریر ہے کہ جب اللہ کے رسول مولا علی سے کہا یا علی آپ مجھے غسل بھی دے گا آپ مجھے کفر پہنائیے گا تو پہلے تو مولا علی کی آنکھوں سے آنس کروا ہوئے اس کے بعد کہا اللہ کے رسول میں تنہا آپ کو غسل کیسے دوں گا اس لیے تو غسل دینے کے لیے جنازے کو پلٹا پڑتا ہے کروٹ دلانا پڑتی ہے یہ کیوں پوچھا کسی کو شریک کر لیتے کہ اس لیے پوچھا کہ رسول اپنی زبان سے بتا دے اور دنیا کو معلوم ہا جائے کہ ان مہور میں کسی غیر معصوم کو شریک نہیں کیا جاتا سننا ہے آپ یا نہیں سننا میں کیا عرض کر رہا ہوں اگر کوئی کہے کہ کسی معصوم کو کسی غیر معصوم نے دفن گیا تو ہم اسے قابل لعنت سمجھتے ہیں سمجھ رہا معصوم کو معصومی غسل دیتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی آپ پریشان نہ ہوں اللہ جبرائیل و میکائی کو بھیجے گا اور وہ میری میت کو کروٹے ملائیں گے مجلس شورا میں تخریر کرتے ہوئے ہمارے مولا نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں ایسا کون ہے جس کی مرضی کے مطابق جبرائیل و میکائیل اللہ کے رسول کو کروٹیں دلا رہے تھے جبرائیل و میکائیل کو چون بھیجا گیا تو یہ فرشتیں ہیں یہ بھی معصوم ہیں معصوم کو غیر معصوم غسل نہیں دے سکتا چون نہیں دے سکتا چون نہیں دے سکتا کہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے مولا میں نے تحریک کیا کہ اگر غسل کے وقت کوئی غیر معصوم معصوم کے بدن پر نگاہ کر لے تو وہ انداغ جا میری بات آپ سمجھیں اس کی آگوں کی بینائیں جاتی رہے اگر غسل کے وقت کوئی غیر معصوم معصوم کے بدن پر نگاہ کر لے اس بھی یہ فرشتوں کو بھیجا گیا یہ بھی معصوم ہیں میت کو کروٹے دلائیں گے علی غسل دیں گے لیکن تاریخ میں ایک شخصیت کا نام اور دلائیں دیکھیں یہاں سبھی معصوم ہیں نا رسول کے غسل کے وقت امام حسن نے امام حسین کمسن ہے موجود ہیں لیکن معصوم ہیں فرشتے ہیں مولا آلی ہیں ایک غیر معصوم دلائم ملا کون کہ جناب فضل ابن عباس فضل ابن عباس کون عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے عباس ابن عبد المطلب کون رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب ان کے کئی بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس ان کے ایک بیٹے کا نام فضل بھی تھا یہ فضل غسل رسول کے وقت موجود تھے پانی لالا کے دے رہے تھے یہ تو کتابوں نے لکھا کہ یہ پانی لالا کے مولا آلی کے حوالے کر رہے تھے لیکن رسول اللہ نے کہ غسل کے وقت جب یہ پانی لالا کے دے رہے تھے تو ہر روایت میں میں نے دیکھا کہ مولا آلی نے ان کی آنکھوں پا پٹی باندھی کیوں پٹی باندھی کہ یہ غیر معصوم ہے اگر ان کی نگاہ شہدہ دور نہیں کر رہے اگر ان کی نگاہ رسول کے بدن پر پڑ گئے تو یہ نہ بھی نہ ہو جائیں گے آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر معصوم سے غیر معصوم کے غسل کے لیے کسی غیر معصوم سے اتنی چھوڑی سی خدمت بھی لی جائے کہ تم پانی لے کے آؤ تو اس کی بھی آنکھوں پا پٹی باندھی جاتی ہے کہ کہیں غلطی سے اس کی نگاہ معصوم کے بدن پر پڑ نہ جائے لیکن یہی سب لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب امام حسین امام حسن کو غسل دے رہے تھے تو حضرت عباس امام حسین کے ساتھ اس غسل میں شریف تھے امام حسین نے حضرت عباس کی آنکھوں پا پٹی لکھا اور حسین کے ساتھ ایسی دیتش ایک سلواتو نرو محمد easy سلوات حسین ایک سلوات حسین capacidad ایسی دیتش بنات محب NBA 雨 اگر میری باس سمجھ میں آئی ہوں تو مجلس کے بعد مولا پاس کے اس علم کے سامنے میرے حق میں دعا ضرور کی جائے گا کہ میں جب تک زندہ رہوں محمد و آل محمد کے وفادار رہوں احلے بیس سے محبت اور ان کے دشمنوں سے عداوت دل میں موجود رہے دنیا سے جاؤں تو یہ دونت سیدھیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں سنیں عزیزوں یہ حضرت عباس کی عصمت یہ حضرت عباس کی عصمت اور سنیں گے کیا باتیں لوگ کرتے ہیں افتخار الغلم مولانا سعادت حسین خاص اکتے ہیں اکثر حضرات یہاں ایسے بیٹھے ہیں جو ان سے واقف ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا بہترین کتاب لکھی جس کا نام ہے مسائب الشیعہ اس کی علاوہ دھیروں کتابوں کے مصنف دھیروں ایک دو نہیں دھیروں کتابیں لکھی اور بعض ایسے موضوعات پر کتابیں لکھ کے چلے گئے کہ جن پر کتاب لکھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں اس پر کتاب بہرہ مذہب کی حقیقت جو اپنے لٹریچر ہی دوسرے کو دیتے نہیں ان کے خلاف کتاب لکھنا کوئی آسان کام نہیں مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ نے اپنی کتاب مسائب الشیعہ میں تحریر کیا کہ جنابِ میسمِ تم مات مولا علی کے چاہنے والے مولا علی سے محبت کرنے والے عالم کیا تھا میسم کا تھوڑا سا تعرف ہو جائیں ایک بار مدینہ آئے ام المومنی جنابِ ام سلمہ کے پاس آئے آنے کے بعد دروازے پر ام سلمہ کو سلام کیا بی بی ام سلمہ نے دروازے کے اندر سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تمہارا نصب کیا ہے جو انہوں نے کہا میرے نام ہے میسم ابن یہیہ کا نصب کیا ہے قبیلے کا نام نہیں بتایا خاندان کا قصیدہ نہیں پڑھا کیا سنوے شجرہ نہیں بیان کیا بلکہ میسم ابن تمار نے کہا پوچھا کہا تمہارا نصب کیا ہے جس کے دل میں علی بستے ہیں وہ خاموش نہیں دے سکتا ام سلمہ پوچھ رہی ہے تمہارا نصب کیا ہے دروازے میسم ابن تمار نے کہا میں علی کا غلام ہوں علی بے سلوات محمد 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 اللہ علی اللہ ام سلمہ نے کہا سبحان اللہ یہی سب سے بڑا نصب ایک سلوات محمد محمد وعالی اللہ کہا سبحان اللہ کیا کریں یہ میسم ابن مار مولانا سعید حسین خان صاحب قبلہ جو افتقار علماء کہلاتے تھے وہ تحریر کرتے ہیں نہ مانم کتنے علماء کے استعاب ہم کو بھی بہت تھوڑا سا سہی لیکن ان سے پڑھنے کے شرف حاصل ہوا مانم کتنے علماء اس وقت بھی موجود ہیں جو ان کے شاگر بڑے بڑے خدمات انجام دینے تھے ان کے سلسلے انہوں نے تحریر کیا کہ جناب میسم تمار کے سلسلے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسمت اور عدالت کے بیچ میں کوئی لفظ ہوتا تو ہم میسم کے لیے کوئی استعمال کرتے ہیں نہیں نہیں عزیزو آپ نے شاہد فلکل غور نہیں گیا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اسمت اور عدالت کے بیچ میں کوئی لفظ ہوتا تو ہم میسم کے لیے کو استعمال کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء میسم تمار کو بھی غیر معصوم کہنے کے لیے تیار نہیں غیر معصوم کہنے کے لیے تیار نہیں چون کہ میسم کی شان کیا ہے کہ ہر بخ زبان پر علی علی سنہیا کہنے کی ضرور ہے ہر بخ زبان پر علی علی گھر سے نکلے تو علی کے گھر کی طرف چلے چون کہ علی کی سیارت کر لے گھر سے نکلے تو علی کی طمعہ دکان پر بیٹھے ہیں کاش علی آتا ہے علی کی طمعہ کیا سنہیا علی آ کے پہلوں میں بیٹھ گئے سوٹ رہے گود کو سکو کریں مطلب کیا ہوا علی کی طمعہ زندگی کے لمحے لمحے میں میسم کی علی کی طمعہ نظر آتی ہے علماء میسم کو غیر معصوم ماننے کے لیے تیار نہیں ارے بھائیہ جس کی دمنہ علی ہو جب وہ غیر معصوم نہیں تو جو خود علی کی دمنہ تعالی مہتھار علی مہتھار علی مہتھار علی مہتھار نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی نارے نارے سلوان سنیے قبرہ ایک دلیل اور سنیے بس اس کے بعد ربت مسائل میں نے کل تسکلہ کیا تھا جناب محمد حنفیہ مولا علی کے فرزن ماں کا نام خولا بابا کا نام علی نور خاندر سب یہ جانتے ہیں کہ محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں مگر علی کی تمنا نہیں ہے کیا سن رہے ہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں علی کے بیٹے ہیں مگر علی کی تمنا نہیں ہے محمد حنفیہ حسین کو بھائی کہنے والے ہیں عباس حسین کو آقا کہنے والے ہیں سنائے کیا نہیں سنائے ایمان حسین مدینہ سے گئے محمد کو چھوڑ دے گئے عباس کو اپنے ساتھ لے کے گئے کچھ فرق ہے محمد حنفیہ اور حضرت عباس میں نہیں کا پیشت محمد حنفیہ کی عظمت اپنی جگہ لیکن عباس عباس آئے محمد حنفیہ محمد حنفیہ ہے سنیا جی تو محمد حنفیہ کے لئے عباس امین کی دو حدیثیں سنیں مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ محمد کے یعنی محمد حنفیہ کے کہا محمد کے نفس کی عزت اور حمیت اسے گناہ کی اجازت نہیں دیتی کیا فرمایا کہ محمد کے نفس کی عزت اور حمیت اس کو گناہ کی اجازت نہیں دیتی ایک بات سمد میں آئی کہ یہ محمد حنفیہ کا نفس ہے جو محمد حنفیہ کو حالانکہ وہ بھی معصومین کی فیلت میں شامل نہیں ہیں لیکن گناہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا محمد حنفیہ کا نفس لاکھ باگو پاکیزہ صحیح لیکن محمد کا نفس اپنا ہی نفس ہے ارے بھئیہ علی کے جس بیٹے کا نفس اسی کا نفس ہو جب اس کی زندگی میں گناہ نظر نہیں آتا تو جس کے نفس کو حسین کر دے حالانکہ حالانکہ اکسلوات بنا محمد اللہ حالانکہ حالانکہ حاتنی حالانکہ بس قبلہ آخری دلیل جناب محمد حنفیہ کے لیے سرکار سبت اکبر جو پہلے ایسے معصوم ہیں دنیا میں آنے والے جن کے باپ بھی معصوم جن کی ماں بھی معصوم سرکار سبت اکبر جناب محمد حنفیہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ محمد پر شیطان مسلط نہیں ہوتا کیا سننا ہے کیا سننا اس مجمع میں مجمع کر گیا کیا فرمایا کہ محمد پر شیطان مسلط نہیں ہوتا ارے بھئیہ شیطان مسلط نہیں ہوتا کس پر مسلط نہیں ہوتا کم محمد حنفیہ پر مسلط نہیں ہوتا اب ایک پیغام تمام لوگوں کے لیے کہ محمد حنفیہ ایسے نفس زکیہ کے مالک ہیں کہ ان کا نفس ان کو گناہ کی اجادت نہیں دیتا امام فرما رہے ہیں کہ ان پر شیطان مسلط نہیں ہوتا یہ علی کے بیٹے ہیں ابو طالب کے پوتے ہیں حسین کے مطمد ہیں لیکن اس کے باوجود ہم محمد حنفیہ کو امام نہیں مانتے کیا زنیا ہم محمد حنفیہ کو امام نہیں مانتے اب دنیا ہمیں بتائے کہ جب ہم اس کو امام نہیں مانتے جس پر شیطان مسلط نہیں ہوتا تو خوشلی فاکے سے مانتے ہیں ایسے 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 تو یہ حضرت عباس ہے ان کو کسی عالم نے غیر معصوم نہیں لکھا ہاں یہ لکھا کہ چودہ کی اس مطور ان کی اس مطور وہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے معصوم بنا کہ پیدا کیا یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں لباس عصمت کو خود اختیار کریں میں بڑا اہم جملہ آپ کے سامنے ارز کروں ہاں ان کی اس مط واجب ہے ان کی اس مط غیر واجب ہے ابھی شاید بچوں کو لطف نہیں آیا ایک جملہ میں اپنی طرف سے ارز کر دوں کہ چودہ کو چودہ کو لطف الہی نے معصوم بنایا عباس کو عشق حسین نے معصوم بنایا صلوات محمد عشق حسین نے معصوم بنایا کیا ہے کہ امام حسین نے معصوم عباس کی شہادت پر فرمایا علان انکسرہ زہری ہر اہم ترین موقع پر کربلا میں امام حسین نے حضرت عباس محرم عزیزوں پانچ بھی محرم آج اس عزا خانے کی روایت رہی ہے کہ حسین کے شیر خار کا تذکرہ بھی ہر اہم ہر اہم خلب النازرین جنسرہ ہر اہم ہر اہم ہر اہم کربلا کی میدان مکوٹی ہر اہم ہر اہم اپنے لگو کٹی ہوئی گھتنوں سے آواز آنے لگی لبائک یبنی رسول اللہ لبائک ہم اب بھی حاضر ہیں ہم کی مدد کرنے کے لئے مگر کیا کریں موت میں مجبور کر دی تم اپنی حالت پر ہو خیمے سے رونے کی آواز گوڑا دھڑاتے ہوئے خیمے کے در پہ پہنچے بہن زینب رونے کے صدق کیا بھئیہ آپ کی آواز سن کر علیہ صغر نے اپنے کچھ جھولے سے گرا دی میرے بچے کو مجھے دے میں چاہتر فوجی آدھا سے سوالیں آپ کرتا ہوں ہاتھوں پالیا سور کو لیا ابا کسایا کیا ایک بلندی پہ آئے ایک قوم جفتار اگر تمہاری نظروں میں یہ حسین کوئی خطاوار تو یہ بتاؤں کہ اس بچے نے کیا خطاوار اسے تو تھوڑا سا پانی بلا دوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کا بہانے میں بہانے بھی لوں گا تو لو میں اسے جلتی ہوئی زمین بلٹائے دیتا ہوں تم خود آگے پانی پلا دیں علیہ صغر کو جلتی ہوئی زمین بلٹائے بچہ لیٹے کے ساتھ ہی کر بٹے بدلنے لگتا ہوں باپ سے پردائش نہ ہوا علیہ صغر کو ہاتھوں کو اٹھایا میرے لاب تم بھی تو ہوتے دے خدا کے فرزند ہو ہوتے تمام کر دو میرے لاب چھے مہینے کے بچے نے اپنے خوشک زبان اپنے خوشک بھرے لگتا ہے یہ نووار تھا کہ اس قیام مو پھر 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 رونے لگتا ہے آواز آنے لگی کہ اس بچے کی کوئی خدا نہیں ہے اس بچے کو پانی پلا دینا چاہیے خدا لانت کرے ولد الحرام پسر ساتھ سوچوں سے باہر نکل کے آیا آگا دی آئینا آئینا حرولا کہا ہے حرولا اختاق کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر دی یہ ملعون سامنے آیا پسر اشار سے پوچھا کیا کرنا آگا اور صدیق تجھے حسین کے بچے کا گلہ دکھائی دے رہا یہ ملعون سامنے آئے کہ میں سے کیا کرنا تین بھار قطع جلے کمان میں جوڑا چھے مہینے کے بچے کے گلے پولیزانہ بنایا آقا حسین نے علی ازغر کو ہاتھوں پہ زمانہ صاحبان اولاد دیکھے ہیں یہ تو موت آگا ہے اس کا میری زندی کی کامیاب ہو جائے تین بھار کا تین چلے کمان سے رہا ہوا علی ازغر نے مسکرہ کے تین باز بھار دیا انہوں نے سنے کے مقتل کا جملہ کیا ہے مقتل کا جملہ کیا ہے کہ تین بڑا تھا بچہ جھوڑا تھا علی ازغر بابا کے ہاتھوں پہ پڑے دیا ہے شیر مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑے ہوگی تین بھار کا تین لہانا یہ جو تین بھار تھے اس تین کے ایک بھار جو بیچ پہ دا وہ شہرہ نے علی ازغر کی گردن پہ لگا ایک بھار حسین کے بادو میں لگا تین کا ایک بھار علی ازغر کے قائم میں لگا حسین نے دودھرے ہاتھ سے تین لگا رہا گلے کے نیچے چلو لگایا چلو خون سے بھارا چاہاں زمین کی طرف دیکھے آواز آئی حسین اگر یہ خون ادھر آیا تو ایک گانہ آناج کا نوگے گا چاہاں آسمان کی طرف دیکھے ادھر سے بھی آواز آئی حسین یہ خون ادھر آیا تو ایک قطرہ پانی کا نہ برسکا خون کو حسین کے زیرے بگا روز قیابر میں نانا سے اسی طرح ملاقات کروں گا حضرت حسین یہ کہہ رہے تھے اس پر قربلا نے ایک اور دیر رہا کیا تو حسین کو لگا دے گا روئی حسین تو روئی آقا حسین نے آسٹین سے خون کو ساپ گیا علی ازغر کے مہیت کو زمانہ حسین نے خیمہ کا روکیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَحِ رَاجُونَ بھی جو ہٹتے تھے وَرَضَنْ بَقَدَائِ وَتَسْلِيمَ اللَّهِ ساتھ مرتبہ آگے بڑھے ساتھ مرتبہ پیجھے ہٹے کسی طرح خیمے کے دروازے پر پہنچیں بس طرح موری امیدی جا کے آواتی اُن میرے باب اپنے بچے کو لے رو برہ غدب ہو گیا اُن میرے باب سے پہلے تین مرس کی سگینہ خیمے کے دروازے پر آگے عالم یہے کہ حسین بچے کی لاز کو بابا کے دامن سے ڈکے ہوئے ہیں سکینہ نے دامن بکڑ لیا اے بابا بھئی آلی ازگر کو پانی پلا رہا اے بابا وہ صحب اولاد ہے وہ سنے اے بابا میں بھی پلا سی ہوں اے بابا ایسا رکھتا ہے امیرہ بچے ہو گیا اے بابا مجھے بھی پانی پلا بھی دے حسین سر جگھائے کرے ہیں امیرہ باب بھی آگئی اب امیرہ باب کبھی حسین کا چہرہ دیکھتی ہے کبھی سکینہ کو دیکھتی ہے قالی آقا حسین ماں کو کیسے بتائے کہ آلی ازگر جہید ہو گئے سکینہ کو کیسے بتائے کہ تمہارا بھائیہ تیرے ارملا کا نشانہ بنا مشکل کشاہ کے مشکل کشاہ بیٹی زینب آئی حسین کے چہرے کو دیکھا بھائی حسین ابا کے دامن میں کچھ جبائے ہو گیا ہے امیرہ باب وہ سکینہ کو دیکھا سمجھ گئی کہ مسئلہ کیا ہے ایک پردبہ زینب آگے بڑھیں ایک حال سے اب سکینہ کو جمالا ایک حال سے ہوا کا دامنہ ہم میرہ باب کہتے ہیں براب لئیہ اب اس لگے جو لہا ہے روئیے ابھی لئے سرما کرو روئی حاکم کر کرو سر پیٹ کرو حسین کے چھے مہینے کے بچے کا مادم ہے آقا حسین لاش آلے کے خیمبے کے پشت پڑا ظلف قام نکالی ایک لمحے کے لئے رکھیں آپ سکتے ہیں نا امام حسین نے قبر کھو دی کوئی آن موجود نہیں جس کو علی ازغر کا لاشا دے دے خود تلوار سے قبر کھو دے زمین ایسے جلے ہی ہے کہ ابھی بچوں کو لٹایا تھا بچہ کرو مدلہ تھا دانہ ڈالا جائے تو بھن جائے ارے کس مشکل کی عالم میں ہمارے آقا حسین نے ایک ہاتھ سے علی ازغر کے بھئیت کو دمالا ایک ہاتھ سے حسین قبر کھو دے خلے آپ کو کسی غم میں نہ رہا سوائل ہمیں سرکار سیدہ شہدہ ان بیویوں کی قومیاں بھاری رہیں اللہ آپ کے بچوں کو زندہ سلامت رکھیں عزیزوں قبر کھو دکھتے تیار ہوگئے امام حسین نے علی ازغر کو دیکھا گھر سے دیکھا بچے کو قبر میں لٹھایا فقط تین جملے آپ کی خدمت میں حلیت کرنا ایک جملہ یہ ہے کہ حسین نے بچے کو دیکھا ہے کہ میرے لان قبر میں تو تم اور حسین لگنے لگے دوسرا جملہ آپ سنیں گے دیکھیں امام حسین نے جناب قاسم کا لاشا اٹھایا مدینہ کا مخیہ آبادی بھائیہ حسین یہ ہے آپ کا قاسم علی اکبر کا لاشا اٹھایا نجب کی طرف دیکھا بابا مدد کیجے میں اپنے لال کا لاشا اٹھا رہا ہوں آپ پاس کے بازوں سمیتے بابا کو بکھا رہا بابا جو ہاتھ آپ نے 21 رمضان کی رات کو ہمارے حوالے کیے تھے وہ قلم کر دئیے گئے گلے پر خنجر چلا تو امام کو بکھا رہا لیکن جب حسین نے علی اطغر کو قبر میں لٹھایا تو مدینہ کا رکھ کر کھانا کو نہیں بکھا رہا بقی کی طرف دیکھے امام کو نہیں بکھا رہا بقی کی طرف دیکھے بابا کو نہیں مکھا رہا بلکہ حسین نے دریا کی طرف دیکھا ہے عباد زمین بھئی عباس دیکھنا بھئی آ کے دیکھو ہم اکیلے رہے ہیں 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 اب ضرورت نہیں یہاں ہمیں صاحب پڑھے جائے لیکن خدا جانے آئندے سال منبر سے پہت بورن کو شایداد علی ازگل کے بزاق پڑھنے کے موقع ملے یا نہ ملے وہ تک نیاد کی تاریخی ہے یہ آخری مجلے سن بس حضرت سنیا حسین نے دبنگر لیا کیوں دبنگر لیا بچے کلاشہ بامال نہ ہونے پائے باب قد حسین شہدہ کے سر قبیلے کے سرداروں میں تخصیب کیے گئے کسی کو اون کا سر ملا کسی کو محمد کا سر ملا کسی کو قاسم کا سر ملا کسی کو علی اکبر کا سر ملا کسی کو عباس کا سر ملا کھولی کو حسین کا سر ملا ایک قبیلے کا ایک سردار رہ گیا اس کو کوئی سر نہ ملا اس نے کہا مجھے بھی کوئی سر چاہیے منہ مجھے انام و اکلام کیسے ملے گا کہ سارے سردہ تصریم ہو رہے وہ کہے نامت کرے یہ حرام زیادہ شمر کہتا ہے حسین کا ایک چھ مہینے کا بچہ بھی شہید ہو آیا اس کا سر کہا ہے کسی نے کہا حسین نے ڈبل کر دیا کہتا ابھی میں ڈھول کر آتا ایک نایڈا لے کے چلا نایڈا لے کے کلا کشتے خونہ بے آیا نایڈا مارتا ہے پھر مارتا ہے پھر نکالتا ہے پھر مارتا ہے پھر نکالتا ہے اب جو نایڈا نکالا چھ مہینے کے بچے کلا نایڈے کے سارے لگتی ہوئے آرہا ہے لاشے کو نایڈا کیا کنزہ نکالا چھ مہینے کے بچے کا سر کلام کیا علیہ السلام کے سردہ پر نایڈا پر نایڈ دیا روی یادیدو روی خدا آپ کو کوئی منہ نے سرائے نہیں کہتا ہزائیں گے خدا ان محمدین کو سلامت رکھیں بس آخری جنرہ مہینے اس تمام لاشے کے لاغر حسین کے لاشوں کے قریب ڈال دیا آرہی دو بعد قدر حسین زینب کے کھانوں میں ہوا جائے ابھی کھولوں سے نہ اترنا ابھی لاشوں کے پامال کیا جائے گا زینب کے لائے زینبی آبا پہنچی جا کے کیا دے گا حر کا قبیلہ سامنے آیا آگے جاں پیسر ساتھ ہم نے مانا کہ حر حسین کی طرف چلا گیا تھا تیرے کہنے سے ہم نے حر کو تیر لگا ہے تیرے کہنے سے ہم نے حر کو نیزے لگا ہے تیرے کہنے سے ہم نے حر کو قدر کر دیا لیکن اب ہم یہ بھی گوارہ نہ کریں گے کہ ہماری زندگی میں ہمارے سردار کے لاشے کو بامال کیا جائے ہمیں اجادت دے کہ ہم لاشے کو اٹھا لے گا ہے وہ لاشے کو لے کے اتنی دور چلے گئے جہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کی رسائی نہ ہو اب عزیدو حر کا لاشہ بچ گیا زینب قلی دیکھ رہی ہے بنی حاشم کے لاشے سامنے بڑے ہوئے ہیں گھولے دورنا شروع ہوئے مبلغ آدم بیان کرتے ہیں کہ حسین کے پہلو میں ایک ننہ سا لاشہ بڑا ہوا ہے ننہ سا لاشہ بڑا ہوا ہے اب تو دورتے ہوئے گھولے آئے حسین کے جسم میں آزکت ہوئی حالیات غربہ سینے کے کچھے سپایاں ادھر کے گھولے ہوتا ادھر کے گھولے ہوتا حسین اب پر یاد کر رہی ہے اے نانا اے بابا میرا بہیہ بابا لہا ہے کوئی میرا بہیہ آگا بچا ہے